ہیلو دوستو ویڈیو میں ہم لو بات کریں گے انڈین آئل کورپریشن کے لیے تین دھماکے دار خبریں ہیں تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں آپ لوگوں سے جلدی سے چرچہ کرنا چاہوں گا لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ایک شور کی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈیمیٹ یہ ٹریڈنگ کاؤنٹ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو انڈین آئل کورپریشن اگر آپ دیکھیں تو پریبیس ٹریڈنگ سیشن میں 126 کے اوپر اوپن ہوا ہائی نہیں بنایا اپر سرکٹ گیپ اوپ اوپننگ ہوئی تھی 121.60 کا لو جروج بنایا اور فائنلی چڑھ کے 124.40 کے اوپر سیٹل ہوا تھا 1.82.601.022 total volume اور مارکٹ کےپ دوستو انس کمپنی کی 1.17.112.00 کروڑ روپے انڈین آئل کورپریشن کو لے کر کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے آنے والے کچھ دنوں میں کچھ دھماکے دار خبریں آئیں گی اور وہ دھماکے دار خبریں کیا ہیں آج میں آپ سے ڈسکرس کرنے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ سے سب چیز کور کر لوں گا دوستو اگر آپ دیکھیں تو خبر یہ ہے کہ انڈین آئل کورپریشن کے طرف سے اس کے بورڈ آف ڈیکٹرز کی لازٹ ریڈنگ سیشن میں میٹنگ تھی اور میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا ہے 1.2 یعنی ایک ریشیو دو کا بونس شیئر آپ کو دیا جائے گا 1.2 کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ دو شیئر ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کو فری میں ایک شیئر اس کے بدلے ایکسٹرہ ملیں گے یعنی آپ جتنے بھی شیئر ہولڈ کرتے ہیں اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کریے گا جو بھی نمبر آئے گا اتنے شیئر آپ کو فری میں ملیں گے ایک اگزامپل کے طور پر سمجھیں تو اگر مان لیجئے آپ کے دو ہزار شیئر ہیں ٹھیک ہے آپ دو ہزار شیئر سون کرتے ہیں انڈین آئل کورپریشن کے تو آپ کو ایک ہزار شیئر فری میں ملیں گے یعنی آپ کے پاس ٹوٹل کتنے شیئر ہوں گے تین ہزار شیئر ہو جائیں گے ایک اگزامپل ہے دوستو انڈین آئل کورپریشن لیمیٹڈ کی طرف سے کوٹر فور کے نتیجے بھی ڈیکلئر کیے گئے اور آپ کو ڈیویڈن کی بات بھی کہی گئی ہے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا تین دھماگے در خبریں اس ہفتے کے اندر آنے والی ہیں یہ ہفتہ بہت خاص ہونے والا تھا میں نے آپ کو پتایا تھا تو چلیے اب جان لیتے ہیں کہ ریکارڈ ڈیٹ کیا ہے اور کب تک ڈیویڈن ملے گا کتنا ملے گا کب تک پی آؤٹ ہوگا اس کا ساری کے ساری باتیں رائٹ تو دوستو آپ دیکھیں ہاں پہ تو انڈین آل کورپریشن لیمیٹڈ کی طرف سے جو بونس شیئر آپ کو دینے کی بات کہی گئی ہے یہ ایشو ہو جائے اس کے لیے جو ریکارڈ ڈیٹ ہے دوستو وہ آپ دیکھیں ہاں پہ فرسٹ جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ہے یعنی ہم لوگ مائی میں چلنا ہے اگلا مہینہ جون کا ہے اس کے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو جولائی فرسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو کمپنی کے مینجمنٹ کی طرف سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ کون کون سے شیئر ہولڈرس ایلیجیبل ہیں اس بینیفٹ کو اٹھانے کے لیے آرائٹ تو اب یہاں پہ دوستو یہ بھی ایک چیز نوٹس کرنی چاہیے کہ صرف بورڈ آف ڈیریکٹرز کی طرف سے بول دینا کہ یہ بونس شیئرز دینے جا رہے ہیں یہ کافی نہیں ہوتا ہے اس کو اپرویل چاہیے ہوتا ہے الگ الگ پارٹ سے جیسے کہ شیئر ہولڈر سے اس کا اپرویل چاہیے ہوگا پوشٹر بیلٹ کے مادم سے رائٹ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب یہاں پہ ایک چیز اور اگر آپ دیکھیں تو اس کبنی کو کوٹر فور کے اندر سکس تھاؤزن 645.72 کروڑ کا نیٹ پروفیٹ ہوا جبکہ ایک سال پہلے سیم کوٹر میں ان کو 9,026.49 کروڑ کا پروفیٹ تھا 26.37 پرسنٹ پروفیٹ میں گراوٹ ہے ریوینیو فروم آپریشنز دیکھیں تو اس بار 26.13 پرسنٹ سے گرو کر کے 1,65,734.27 کروڑ روپے کا نکل کے آتا ہے جبکہ ایک سال پہلے سیم کوٹر میں 2,9,049.16 کروڑ کا ٹوٹل ریوینیو آیا تھا آپریشنز کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں 26.13 پرسنٹ کی یہاں پہ گروہت ہے رائٹ اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں میں نے دیٹا تھوڑا سا آپ کو الٹا ریورس بتا دیا کیونکہ تھوڑا ان کے لی لکھنے کی سٹائل تھوڑی سی ریورس ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں its revenue from operation however climbed 26.13 پرسنٹ from 1,65,734.27 کروڑ in the corresponding quarter last year to 2,9,049.16 کروڑ میں نے دیٹا تھوڑا سا الٹا بتا دیا میں نے آپ کو بتانا تھا مارچ مارچ میں اس company کو revenue جو جنریٹ ہوا ہے 2,9,049.16 کروڑ کا جبکہ مارچ 2021 میں ایک سال پہلے سیم quarter میں 1,65,000 734 کروڑ روپے کا لگ بگ یہ revenue جنریٹ ہوا تھا I hope اب آپ کو یہ چیز clear ہو گئی ہوگی دوستو board کی طرف سے final dividend بھی declare کیا گیا 3,60 روپے پر share کا dividend آپ company پھر دینے جاری ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی انہوں نے dividend payout کیا تھا right final dividend would be paid within 30 days from the date of declaration at the AGM یعنی company جو annual general meeting ہوگی اس میں جو بھی declaration ہوگا اس کے 30 دنوں کے بیتر بیتر آپ کو dividend pay کر دیا جائے گا آپ کی primary bank account میں right تو دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی خبر دوستو آپ کو بتانا چاہوں ایک اور ایک ایمپورٹن پیرامیٹر ہوتا ہے جس کو ہم جی آر ایم کے نام سے جانتے ہیں جی آر ایم یہ بیسیکلی گروز ریفائننگ مارجن ایوریج جی آر ایم جو ان کا نکل کے آتا ہے اپریل مائی جون جولائی آگست سپٹیمبر اکٹوبر نوو دسمبر جنوری فیوری مارچ بیرل کا نکل کے آتا ہے جبکی ایف وائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے چار کوٹر کا ملا کے ایوریج جو جی آر ایم تھا فائی پوائنٹ سکس فور ڈالر پر بیرل کا نکل کیا تھا تو جی آر ایم جو ہے اور در کرنٹ پرائز جی آر ایم فور اپریل تو مارچ 2022 quarter after offsetting inventory loss slash gain comes to 7.61 per $ 7.61 $ per barrel آپ یہ دیکھ ستتے ہیں آپ minus بھی ستتے ہیں 11.25 minus 5.64 1 12 minus 6 and this is your 10 minus 5 5 5.61 ویسے دو آر ہے تو یہ basically جو $7.61 per barrel کا یہ جو ہے core جی آر ایم کی بات کری جاری دوستو FY 2022 کے quarters سارے quarters کا ملا کر کے اور جو بھی inventory loss یا gain ہوا ہے اس کو offset کرنے کے بعد یہ data 7.61 کا صرف ان دونوں کا comparison نہیں ہے یاد رکھے گا بہرحال دوستو یہ ساری خبریں آپ سے میں نے ڈسکس کری اگر کو لگتا ایسا ہے تو آپ اچھی بات ہے اس ویڈیو کو ضرور سے like کر دیجئے گا آگے ملیں گے ہم لوگ next time till that take care